بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے یہ نرسنگ جوب کے حوالے سے ہے اور یہ ان کے لیے ہے جو کینیڈا میں نرسنگ جوب کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ جوب کرنا چاہتے ہیں جو ویڈیو اس وقت آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ نرسنگ کے حوالے سے ہے اور اس میں میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ کافی انفرمیشن ریسرچ کرنے کے بعد جو ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اور اس کے اندر کوشش کروں گا کہ کوئی دس پندرہ منٹ کے اندر اندر آپ کو سارا پروسیجر جو ہے وہ میں بتا دوں اس میں جو چیزیں آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس میں ایک ایسی نرسنگ کیٹیکری کی کہ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے کینیڈا کے علاوہ کسی اور ملک سے نرسنگ کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے یا کوئی ڈپلومہ حاصل کیا ہوا ہے تو وہ کینیڈا کے اندر بطور ریجسٹرٹ نرس یا ریجسٹرٹ سائیکیٹریٹ نرس کے کیسے کام کر سکتا ہے تو ایک تو میں آپ کو اس کے طریقے کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ میں شیئر کروں گا اور دوسرا جو ہے کہ اس وقت جو لیٹسٹ ہیپننگ ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے نرسنگ کے شعبے کے حوالے سے کہنا رکھے اندر ان کی اوکپیشن کیا ہے اور جوب جو ہے وہ آپ نے جو دیکھنی ہے کیسے آپ جوب کو تلاش کریں گے کیسے اپلائے کریں گے کہ کون سے ایکزیمز آپ وہاں پہ دینے پڑیں گے آپ کو اس حوالے سے تو یہ چیز جو ہے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میں امید کروں گا کہ آپ کو ایسا طریقے کار جو ہے بتاؤں جو آپ کے لیے اس میں آسانی ہو سب سے پہلے یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بیکرونڈ یہ بتا دوں کہ کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جو رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے اور آپ اگر اس کو پاکستان سے کمپیر کر کے دیکھیں تو تقریباً دس یا بارہ پاکستان اگر ہوں تو وہ ایک کینیڈا کے اندر پورے آ سکتے ہیں یہاں پہ جو کاؤسٹ آف لیونگ ہے وہ آپ اس طرح میچ کر سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی چیز آپ بیس یا پچیس روپے کی اگر کوئی چیز خریدتے ہیں تو ویسے ملتی جلتی چیز جو ہوگی آپ کو کینیڈا میں کوئی پاکستانی روپیز کے حوالے سے سو روپے کی ملے گی اس وقت کینیڈا کا جو ڈالر ہے یعنی جو کرنسی ہے کینیڈا کے اندر وہ کینیڈین ڈالر کہلاتی ہے اور دو سو بارہ روپے کی اس وقت آج اگر میں بات کروں کہ تین اکتوبر دو ہزار تئیس میں جو آج کا اگر ہم ریٹ دیکھیں ہیں تو وہ تقریباً دو سو بارہ روپے وہاں پہ ایک جو ریجسٹڈ نرس ہے وہ تقریباً بیس پچیس ڈالر فی گھنٹہ سے لے کے چالیس پنتالیس ڈالر فی گھنٹہ تک ان کر سکتی ہے تو اگر ہم اس کو اس سوالے سے بات کریں تو میں اگر ایک ایوریج بھی آپ سے بات کروں کہ پینتیس جو ہیں ڈالر اگر کینیڈین ڈالر جو ہیں وہ فی گھنٹہ گھر سیدری ہے کسی نرس ریجسٹرڈ نرس کی جو ویسے سے زیادہ ہی ہوگی یہ پینتیس تو نہیں ہوگی مطلب یہ ہو سکتا ہے کوئی چالیس پنتالیس کے قریب ہو لیکن میں اس کو تھرٹی فائیب اس لیے کنسیڈر کر رہا ہوں کہ کچھ کی کم ہوگی کچھ کی زیادہ ہوگی تو ہم اس کو تھرٹی فائیب جو ہے وہ گھر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں تو پاکستانی جو کرنسی میں کنورٹ کر کے دیکھیں تو یہ تقریباً ساڑھے سات ہزار رپیا فی گھنٹہ جو ہے وہ ان کی وہاں پہ ویجز ہوتی ہیں اچھا یہ میں چیز بتا دوں کہ وہاں پہ عام طور پہ جو اگر ہم رہائش کی بات کریں تو اگر کوئی سنگل پرسن وہاں پہ رہ رہا ہو کینیڈا کے اندر تو اس کا مہینے کا اٹھارہ سو سے دو ہزار کینیڈین ڈالرز کا خرچہ آتا ہے اور اگر کوئی فیملی کے ساتھ جائے تو پھر تقریباً پینتی سو سے چار ہزار ڈالرز جو ہیں اس کا مہانہ خرچ جاتا ہے تو جو سیلریز میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اتنی سفیشنٹ ہوتی ہیں کہ آپ وہاں پہ اگر رہنا چاہیں فیملی بھی رہنا چاہیں تو آپ وہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اپنی ان چیزوں کو میٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے ایکسپنسز ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کچھ سیونگ بھی کر سکتے ہیں تو عمومی طور پہ میں اگر بالکل سیفلی بات کروں تو تقریباً آٹھ سو سے ہزار ڈالر کی سیونگ کرنا جو ہے وہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ بہرحال کچھ چیزوں کو اپنے اخراجات کو کٹرول کرنا پڑتا ہے اور یہ تقریباً کوئی آٹھ سو سے ہزار ڈالر کے قریب جو ہے وہ سیونگ کوئی کر سکتا ہے وہاں پہ آٹھ سو کا مطلب ہے کہ اگر ایک ماہ میں آٹھ سو ڈالر اگر آپ دیکھیں تو کینیڈین ڈالر کے حوالے سے اگر آپ اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں گے تو یہ تقریباً پونہ دو لاکھ رپے مہینہ بنتا ہے تو اتنی ایک سیونگ جو ہے وہ آم طور پہ کی جا سکتی ہے اگر اپنے اخراجات کو جو ہے وہ کنٹرول رکھا جائے تو یہ چیزیں جو تھیں بنیادی طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور یہ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت سن دو ہزار بائیس جو گزر چکا ہے اس وقت جو تھا کینیڈا کے اندر جو نرسیس کی شوٹیج تھی وہ تقریباً ساٹھ ہزار کی شوٹیج تھی اور جو کے ممکنہ طور پہ سن دو ہزار تئیس کے آخر میں یہ جو شوٹیج ہے یہ بڑھ کے تقریباً کوئی ایک لاکھ کر جائے گی یعنی ابھی بھی وہاں پہ کوئی ایک لاکھ کے قریب جو ہے شوٹیج ہے نرسیس کی جو وہاں کے ڈیفرنٹ جس میں کلینکس ہاؤسپٹلز وغیرہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ آتی ہیں تو بارال یہ چیزیں کچھ بنیادی تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اب میں آپ کو اس کے طریقے کار کے بارے میں بتا دیتا ہوں کوئی آپ کا سوال ہو یا کوئی بات ہو تو آپ نیچے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں میرے سے پوچھ کیا کریں وہ زیادہ آسانی ہوتی ہے جواب دینے میں اکثر لوگ جو ہے وہ مجھے ووٹس ایپ میسیجز وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ان کو ریپلائے کرنے میں مجھے ذرا وقت لگ جاتا ہے کیونکہ بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے اب بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ باکس ہے اس میں اپنا کوئی سوال لکھ دیں تو وہ آپ کو ذرا آسانی ہوگی میرے لیے آپ کو جواب دینا بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے بارے میں جو اپنی رائے کا اظہار ہے وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے یا اندازہ بیان آپ کو کیسا لگا ہے تو یہ چیزیں جو تھیں یہ بنیادی طور پر آپ کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتا تھا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ایک ریجسٹرڈ نرس وہاں پہ ریجسٹر ہو تو اس کا بتا ہے تو میں کچھ آپ کے ساتھ لنکس جو ہیں وہ میں شیئر کروں گا جس کے اندر آپ کو جوبز ان کا طریقہ کار اور ایسا بھی طریقہ کار کے جس میں آپ پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہے یا جو بھی آپ کے رسپیکٹیو کنٹری ہے آپ اس میں رہتے ہوئے جو ہے اپنا اپلائے کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ وہاں جا کے اپلائے کیا جائے آپ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی جو ہے وہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی جو پروسیس اگلا سٹیپ ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ جب جائیں گے آپ تو آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ آپ کو وہاں پہ جا کے جوب ڈھونڈنی نہیں پڑے گی بلکہ آپ کو یہیں سے بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی پھر اس کے بعد وہاں ایک جو ٹیسٹ فغیرہ ہوتے ہیں اور اس کے انتر جو ہے وہ یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی بے جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ سکرین پہ دیکھیں تو یہ ایک انہوں نے طریقے کار جو تھا یہاں پہ ایک براڈلی بتایا ہوئے میں آپ کو صرف مین پوائنٹس بتا دیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس میں جو جسی اس کا ذکر کی ہے وہ یہی ہے کہ جو دو ہزار بائی سن سال گزر چکا ہے اس کے اندر تقریباً جو ساٹھ ہزار جو تھا شارٹ فول تھا وہاں پہ جو لوگ ہیں ریجسٹرڈ نرس کے کیٹیگری کے ان کی شارٹیج تھی اس لیے یہ جو شعبہ ہے کینیڈا کی اندر وہ ان کی ایک ان ڈیمانڈ لسٹ میں ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ جو لسٹ تیار کرتی ہے کہ جس میں ان کو دنیا بھر سے لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو اس میں جو ان ڈیمانڈ ہوتا ہے یعنی کہ جن کی بہت زیادہ مانگ ہوتی ہے وہاں پہ تو یہ شعبہ جو ہے وہاں پہ جو مانگ ہونے والے شعبیں ان میں شمار ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو یہ چیز آپ کے ساتھ میں ذکر کر دوں کہ یہ آر پین جو ہوتا ہے یہ ریجسٹرڈ سائکیٹرک نرس ہوتی ہے سیلریز کے حوالے سے جو یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہے کچھ ہائے کچھ لوگ تو یہ مختلف آپ کو جو اس وقت صوبے نظر آ رہی ہیں جس میں انٹیری ہوئے نومسکوٹی ہے مینیڈوبا ہے یہ البرٹا ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو اس طرح کے ہیں آپ کو دکھائی دیکھا کہ کیلگری کی اندر جیسے کم سے کم جو تھی پرار یعنی فی گھنٹہ بیالیس ڈالر فی گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ اڈتالیس جو ہے کینیڈین ڈالر جو ہیں وہ فی گھنٹہ کی ان کی سیلری یہاں پہ مینشن کی ہے اسی طرح مختلف صوبوں کی مختلف ہے تو یہاں اگر آپ دیکھیں کہ اگر اٹھالیس ڈالر کو ہم پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے دیکھیں تو یہ تقریباً دس ہزار پی فی گھنٹہ جو ہے یہ بات ہو رہی ہے سن دوہزار انیس کی بات ہو رہی ہے کہ سن دوہزار انیس میں کیلگری البرٹا کیلگری ایک شہر ہے البرٹا ان کا صوبے کا نام ہے تو وہاں پہ تقریباً آپ سمجھنے کے رفلی ایک گھنٹے کا دس ہزار پاکستانی روپیز کے اندر اگر آپ اس کو کنورٹ کریں تو یہ اس کی ویجز تھی وہاں پہ فی گھنٹہ میں تو اس وقت یہ مختلف انہوں نے نیچے ڈیٹیلز دیوں یہ برحال میں ساروں کو آہ ریڈ آؤٹ اس لی نہیں کہا رہا کہ ٹائم بچ جائے اور میں کم وقت میں زیادہ چیزیں جو آپ کے ساتھ آہ شیئر کر لوں آہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں آہ مطلب تقریباً آہ وہاں ایک لاکھ اگر لوگ ہیں تو تقریباً چھے سو نوے نرسز ان کے لیے آہ وہاں پہ موجود ہوتی ہیں جو کہ خاصی کام ہیں اور آہ بات اب جی ہے کہ آپ نے وہاں پہ اپلائے کیسے کرنا ہے اور کون اپلائے کر سکتا ہے اور کیسے جوب گھنگی جائے گی اور اس جوب کے لیے اپلائے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈگری ہونی چاہیے فور ائر بیچلر ڈگری ہونی چاہیے اور آپ کے پاس جو ہے اس کے علاوہ جو ایکسپیرینس اگر ہوگا تو ڈیفینٹلی وہ اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے پوزیٹیو پوائنٹ ہے لیکن اگر آپ کے پاس پریکٹیکل نرسنگ ڈپلومہ بھی ہے تو وہ بھی یہاں پہ مانا جا سکتا ہے انہوں نے اس میں یہ چیز بھی رکھی ہوئی ہے کہ جنہوں نے تو چار سال کی ڈگری کی ہوتی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اور جنہوں نے نرسنگ کا کوئی ڈپلومہ کیا ہوتا ہے وہ بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک اگزیم ہوتا ہے جس کو یہ ان سی ایل ای ایکس ڈیش آر این اگزیم کہتے ہیں یہ وہاں کا ان کا ایک ٹیسٹ ہے جو وہاں پہ اپلائے کرنا ہوتا ہے اس کو پاس کرنا ہوتا ہے اب اس میں اگر انگلیش کی بات کریں تو یہاں پہ آئیلٹس وغیرہ اور وہاں پہ مختلف ان کی سپیکنگ لسننگ وغیرہ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس میں عام طور پہ جو ابھی اس وقت ریکارڈ ہے وہاں پہ اس کے لیے ان کو چھے بینڈ چاہیے ہوتے ہیں ویسے یہ عام طور پہ سات بینڈز لیتے ہیں پھر یہ ساڑھے چھے ہو گئے تھے لیکن ابھی نرسنگ کے لیے انہوں نے اس کو چھے بینڈ کے قریب جو ہے وہ کر دیا ہوئے تو یہ چیزیں جو ہیں اچھا اس کے اندر ان کا ہے جو طریقے کار ہے کہ ایک نرسنگ کے شعبے سے رکھنے ہیں تعلق رکھنے والا اگر کوئی خاتون یا مرد اگر اپلائے کرنا چاہیں کہ کیسے ہم گھنٹا جا سکتے ہیں تو ان کے لیے چار طریقے کار ہیں ایک جس کو ہم ایکسپریس انٹری کہتے ہیں جس کو فیڈرل سکلڈ ورکر پروگرام ایک ان کی فیڈرل سکلڈ ورکر پروگرام ہے پھر ان کا ایک کینیڈین ایکسپیرینس کلاس ہے پھر ان کا ایک پروینچل نومینی پروگرام ہے تو یہ چار پروگرام کے تحت جو ہے اس میں سے کسی ایک کے ذریعے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں تو یہ اس کی ایک میں نے آپ کو براڈ پکچر جو تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اب میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ وہاں پہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ وہاں پہ کیسے اپنی ایڈوکیشن کے بارے میں ایکویلنس لے سکتے ہیں تو ایک ادارہ ہے ان کا یہاں پہ جو این این اے ایس یہ ان کا ایک ادارہ ہے جو نیشنل نرسنگ اسیسمنٹ سرویس یہ چیز جو ہے وہ اس وقت جو اسی یہ پچھلے مہینے میں بیس تاریخ کو یعنی بیس ستمبر دوزار تائیس کو جو تھا ان کی ایک اے جی ایم ہوئی تھی یعنی این این اول جنرل میٹنگ اس کے اندر جو چیزیں انہوں نے ڈسکس کی اور پھر بعد میں انہوں نے اس چیز کو جو تھا وہ اپنے ویب سائٹ کی اوپر بھی لکھتا ہوا ہے کہ یہ چیز جو تھی اس میں انہوں نے یہ چیز محسوس کیا تھا کہ مختلف لوگ جو کہ مختلف اسوسیشنز ہیں وہاں پہ جیسے نیو برنزوک کی ہے اسی طرح ایڈورڈ آئیلینڈز کی ہے اسی طرح سیسکیچوان کی ہے منیٹوبا ہے تو یہ یہ ان کے سوبوں کے نام ہیں تو اس کے اندر انہوں نے جو چیز کیا تھا کہ فیس جو تھی وہ انہوں نے ایک سنگل جو ریجسٹرڈ نرس ہوتی ہے اس کے لیے انہوں نے فیس کو ریڈیوز کر کے ساڑھے ساتھ سو ڈالر کر دیا تھا اور اس میں یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو سروسز ہیں وہ ذرا سپیڈ اپ ہو جائیں تاکہ جو لوگ اپلائے کر رہے ہیں ہم ان کو سپیڈیلی جو ہے پروسس کر کے جو ہے آگے فورڈ کر سکیں یہاں پہ انہوں نے ایک ہینڈ پوک بھی دی ہوئی ہے اور ایک ان کا یہاں پہ ایک اپلیکیشن پروسس ہے وہ میں دونوں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر لیتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو انہوں نے یہاں پہ ہینڈ پوک دی ہے وہ میں آپ کو اس وقت سکرین پہ دکھا دیتا ہوں ابھی آپ اگر دیکھیں تو یہ یہاں پہ اویلیبل ہے اس کو بغور جو ہے وہ آپ ضرور ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا میں بہت ساری ڈیٹیلز اپنی ویڈیو میں خود ریڈ آؤ اس لیے نہیں کرتا تاکہ ویڈیو کی جو لینٹ ہے وہ کم سے کم رکھی جائے آپ اس وقت جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دوہزار چودہ سے یہ ادارہ جو تھا یہ کام کر رہا تھا اور یہ چیز جو ہے کہ جس کے اندر آپ کا جو کورس ہے چاہے وہ ڈگری کا کورس ہے یا ڈپلومہ کا کورس ہے تو وہ اس کو ایسیس کرتے ہیں کہ وہاں کینیڈا ہے کہ requirement کے مطابق جو آپ کی تعلیم اور آپ کا تجربہ جو ہے وہ کس طرح کا ہے کہ کیا وہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ admissible ہوگی یا admissible نہیں ہوگی اور اگر نہیں ہوگی تو پھر وہاں پہ کیا طریقے کار ہوگا جس کے ذریعے یہ چیز جو آپ کی education ہے جو جس پر آپ نے کیا ہوئے وہاں education کو equivalent کرنے کے لیے کون سا exam لیا جائے گا اور اس کا کیا طریقے کار ہوگا اس exam لینے کا تو یہ ساری details جو ہیں یہ اس وقت جو آپ کی سامنے دکھائی دے رہی ہے کہ یہاں پر جو چیز انہوں نے یہ mention کی ہوئی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے post secondary nursing education program کیا کسی university college سے جو کینیڈا میں موجود نہیں ہے یعنی اگر کوئی بنگلہ دے سری لنگا پاکستان انڈیا کہیں سے بھی کسی نے کیا تو وہ obviously مکمل کر لیا ہو پہلی تو یہ چیز ہے اور اس کے بعد کہ جہاں بھی جس ملک میں بھی انہوں نے مکمل کیا تھا وہاں ان کو بطور license ہیں وہ کہ وہ بطور نرس کے طور پر کام کر سکتے ہیں اب وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں خواتین بھی ہو سکتے ہیں جو بھی وہاں پہ ان کا ہوگا بھارت اس کے اندر ان کی کچھ terms conditions ہوگا رہا ہیں application process سارا انہوں نے یہاں پہ اپنا complete میں دیا یہ اکیس صفحے کا تقریباً document ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کے identification وغیرہ جو course education کے بارے میں کہاں سے کیا ڈگری کیا تھا ڈپنوما کیا تھا وہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتانی پڑیں گی میں آپ کو اس کا application کا process جو ہے وہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جہاں پر جو اس وقت آپ اپنی screen پہ اس وقت link دیکھیں گے یہ ان کا ایک application system ہے جو آپ کو screen پہ دکھائی دے رہا ہے اس وقت یہاں پر آپ نے اپنا ایک account create کرنا ہے یہاں پہ نیچے لکھا ہے create an account اس button کو اگر آپ press کریں تو آپ کا email id اور کوئی security question پھر اس کے نیچے آپ کا security answer اور یہ نیچے by clicking on accept button یہاں پہ check box ایک بنائے اس کو آپ نے check کر کے accept کرنا ہے تو پھر یہ application جو ہے وہ آگے move forward ہو جائے گی میں پوری application نہیں complete اس لیے کا رات کیونکہ اس میں وقت جو ہے وہ نہ لگے اور میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ اس وقت وہاں پہ یہ چیزیں اگر آپ apply کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے اچھا ان کی ایک occupation list ہوتی ہے کینیڈا کے اندر تو اس وقت وہاں کا جو code number ہے اس کا وہ three zero one two ہے جو اس وقت آپ کو screen پہ دکھائی دیا رہا ہے یہ national occupation classification ہوتی ہے اس میں registered nurses اور registered nurses جو ہیں وہ ہوتی ہیں اب یہ جو کام ہے ان کا hospital میں ہوتا ہے nursing homes میں ہوتا ہے کوئی care facilities ہیں ڈاکٹر کا office ہے کوئی clinic ہے کوئی community کا office ہے اس میں جو titles ہوتے ہیں اس میں bedside nurse ہوتی ہے burn patient nurse ہے پھر cardiac جو surgery کی nurse ہے کارڈیالوجی کی ہیں clinic کی nurse ہے consultant nurse ہے ڈائیلیسس nurse ہے emergency nurse ہے تو یہ ساری مختلف ان کے titles ہوتے ہیں وہاں پہ جو registered ہیں جیسے ICU میں کچھ nurses کام کرتی ہیں اسی طرح کچھ infection جو control والے department ہیں کوئی neurologی ہے neurologی ہے neuroscience ہے آہ مختلف ہیں اس کے اندر کوئی researcher کے حوالے سے ہیں counselor ہے آہ اس میں کچھ technicians ہوتے ہیں وہ primary care والے ہیں تو یہ سارے ان کے یہاں پہ titles ہوتے ہیں تو جو انہوں نے یہاں پہ ڈیٹیل میں لکھے ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اس میں psychiatric وغیرہ pediatrics ہے آہ پھر emergency ہے oncology ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں بارال اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ apply کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس وقت Canada کی جو سرکاری ویب سائٹ ہے اس میں سے میں نے وہ چیزیں جو ہے آہ filter کی ہیں جو آپ کو اس وقت screen پر دکھائی دے رہی ہیں آہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں آہ تو ایک جگہ پہ اگر ہمارے سامنے ہم یہاں پہ وٹ کے column میں نرس لکھ کے search کا button جو ہے وہ دبا دیتے ہیں تو آپ کے سامنے اس وقت جو jobs دکھائی دے رہی ہیں آہ وہ نرس کے profession سے related ہیں میں نے یہاں پہ international candidate کو اس لیے click کر دی ہے تاکہ ہم وہ jobs دیکھ سکیں اب یہاں پر جس وقت آپ کریں گے تو یہ انیس results آئے ہیں Canada کی اندر جس میں زیادہ تر Ontario کی ہوں گے پہلا result جیسے Toronto city ہے یہ Toronto ایک شہر کا نام ہے جو کہ Ontario میں ہے اور Ontario ایک صوبے کا نام ہے Canada کی اندر یہاں پہ جو انہوں نے salary mention کی ہے وہ 32 ڈالر fee گھنٹہ جو ہے وہ انہوں نے mention کی ہے اگر میں آپ کو اس کو open کر کے دکھا دوں آہ تو بہت آسان طریقہ ہے یہاں پہ جس میں یہ apply کرنے کا انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ چیز جو mention ہے کہ چالیس آہ گھنٹے جو ہے وہ آپ کو ایک ہفتے میں چالیس گھنٹے کام کرنا پڑے گا تو چالیس گھنٹے کا مطلب ہے کہ آہ اگر آپ کو 32 جو ڈالر ہیں آہ وہ آپ کو ایک گھنٹے کے مل رہے ہوں تو چالیس گھنٹے کے آپ کو ملیں گے آہ ایک ہزار دو سو اسی ڈالر اچھا یہ ایک ہزار دو سو اسی ڈالر جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کو اگر آپ پاکستانی روپیز میں convert کریں تو یہ دو لاکھ اکتر ہزار تین سو ساٹھ روپے ایک ہفتے کے بنتے ہیں آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک ہفتے کتنے بنیں گے تو پھر ایک ماہ کے کتنے بنیں گے وہ آپ اس کو ضرب تقسیم کر کے دیکھ لیجی گا اس میں requirement انہوں نے دی ہوئی ہے کہ English language آپ کو آنی چاہیے آپ کی تعلیم ہے وہ bachelor ہونی چاہیے یعنی آپ کی ایک ڈگری ہونی چاہیے چار سالہ ڈگری تین سے پانچ سال کا آپ کا تجربہ ہونا چاہیے اور اس میں انہوں نے جو چیز لکھی ہے کہ یہ hospital home اور medical facility وغیرہ اور جو task ہیں جو اس میں کرنے ہیں جس میں patients کو دیکھنا ہے collaborate planning کرنی ہے کوئی وہاں پہ administer کرنا ہے patients کو جو physicians بتاتی ہیں وہاں پہ اور اس میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ 16 سے 20 لوگوں کو supervise بھی کرنا ہے یعنی کہ جو جنئر لوگ ہوں گے ان کو supervise بھی کرنا ہے اس میں آپ کا certificate license membership courses انہوں نے mention کیا ہوا ہے اور یہاں پر نیچے انہوں نے detail لکھی ہوئی ہے سارے کہ آپ کو اس میں benefit یہ ہے کہ آپ کا جو dental plan ہے وہ free ہوگا health care آپ کی free ہوگی اور آپ کو financial جو ہے کچھ bonuses بھی ملیں گے نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ show how to apply اور نیچے لکھا ہے کہ advertise until 30 اکتوبر 2023 یعنی آپ اس post کے لیے 30 اکتوبر 2023 تک جو ہے آپ دے سکتے ہیں اچھا ان کو دو vacancies شاہی ہیں یعنی اس ادارے کو جن کا یہ add آپ کے ساتھ میں نے share کی ہے ان کو دو وہاں پہ nurses required ہیں apply میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک email id ہے جو info at vivet.health یہاں پہ آپ نے اپنے document cv وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھیجنی ہیں اس میں آپ کا cover letter ہوگا کچھ references ہوں گے آپ کی جو certificate's ہوگا رہا ڈگری کی copy ہیں یہ وہ ساری چیز اور اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ وہاں پہ educate ہو سکتے ہیں آپ کا اس میں تجربہ ہے جو بھی چیزیں آپ نے وہاں پہ mention کرنی ہے اور پھر آپ یہاں سے بیٹھے ہوئے اس job کو apply کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو صرف ایک example دیا اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری jobs جو ہیں وہ آپ کو دکھائی دیں گی لیکن 19 jobs ایسی کو آپ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے apply کر سکتے ہیں میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں جو مختصرن چیزیں یہ بتائیں کہ کے بارے میں کچھ بتا دیا کچھ یہ بتا دیا کہ ایک registered nurse وہاں پہ کیسے بنا جا سکتا ہے اپنی degree documents کیسے کرانی ہے exam phone سے دینے ہیں اور وہاں پہ jobs کیسے تلاش کرنی ہے ان تمام کے جو links ہیں میں اپنی ویڈیو کی جو description ہے اس میں دے دوں گا تاکہ آپ وہاں سے جا کے details سے اس کو پڑھ سکیں کہ یہ کیا ہے میرا main مقصد یہ تھا کہ آپ کے ساتھ knowledge sharing کروں opportunity sharing کروں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں جو اب اگر ویسے آپ کو دھوننا شروع کریں تو خاصا وقت لگ جاتا لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ دس منہ منٹ کے اندر آپ کو وہ سارا طریقے کار جا بتا دوں پھر آپ وہاں پہ جا کے اپنی details کو دیکھ سکتے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ اس مختصر وقت میں جو ہے وہ nursing کے شعبے کے حوالے سے اگر کوئی پینڈا میں جواب کرنا چاہتا ہے تو اس کو کون کون سی چیزوں کو دیکھنا ہے اگر آپ کو میری یہ کاوش یہ محنت پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا اپنے گرددما کا اور اپنے چینل کا خیال رکھئے گا اور اپنی رائے کا اظہار اس ویڈیو کی جو کومنٹ باکس ہے اس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تینکیو ویری مچ اللہ